اور مور دلیشس ریسپی سبسکرائب سارہز کچن میں نے 3 میڈیم سائز کے پیاز لے لئے ان کو میں نے اس طرح سے اوپر سے چھلکا اتار کے اس کو دھو لیا ہے کاٹنے کے بعد بلکل نہیں دھونا اور اس کو میں گریٹ کر لوں گی آپ چاہیں اس کو چوپر میں ڈال کے پیس لیں بلکل ہم نے اس کو باریک کرنا ہے اور پھر اس کو ہم نے اچھی طرح سے چوپ کرنے کے بعد جو ہےنا اس کا پانی اچھی طرح سے نکال دینا ہے کیونکہ اگر اس میں پانی ہوگا تو ہمارے جو کوفتیں ہیں وہ بلکل ٹوٹ جائیں گے تو سارا پانی اچھی طرح سے اس کا نکال دیں گے ہاتھوں سے نکال لیں یا آپ اس کو کپڑے میں ڈال کے اس سے اچھی طرح سے پریس کر لیں تو پانی جو ہےنا اس کا سارا ہم نے اس کے اندر سے نکال دینا ہے اور یہاں پہ جو ہےنا ہمارے پاس یہ پیاز آ جائے گی اب یہاں میں نے تقریباً دس سے بارہ ہری میچیں لے لی ہیں ان کو بھی بلکل باریک چوپ کر لوں گی میں اور ساتھ ہی ہم اس میں ہرہ دھنیا لیں گے تقریباً ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ ہی ہے میرے پاس ہرہ دھنیا اب یہاں میں نے کیمہ لیا ہے مٹن کا بلکل باریک کیمہ ہے دو تین دفعہ میں نے اس کو پیسوا لیا تھا تو یہ مٹن کا کیمہ ہے اور اس میں فیٹ بھی ہے تقریباً تھوڑا سا فیٹ بھی میں نے اس میں شامل کروایا تھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت اچھا سا اس میں بلکل پانی نہیں ہونا چاہیے بلکل پانی نہ ہو اس کے اندر ورنہ کوفتیں اچھے نہیں بنیں گے اور اس طرح سے یہ کیمہ میں نے لے لیا ہے آپ اسے چاہیں تو چوپر میں بھی ایک دو دفعہ چلا سکتے ہیں تو اب اس کے اندر جو پیاز ہم نے چوپ کر کے ہاتھ سے اچھی طرح پانی نکال لیا تھا وہ پیاز ساری شامل کریں گے اور ہری مرچیں جو میں نے یہاں پہ پیس کے رکھی ہیں وہ مرچیں بھی اس میں شامل کریں گے لیسن ادھر کی پیسٹ اس میں ون ٹیبل سپون بھر کے چلی جائے گی اس کے علاوہ اس میں جو ہے نا یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد یہاں میں نے چنے کا پاودر لیا ہے تقریباً چھ ٹیبل سپون ہے یہ یہ ڈالیں گے نہ ہو تو بیسن بھون کے آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ہرہ دھنیا میں نے ڈال دیا ہے تھوڑا سا اس میں پودینہ بھی شامل کیا تھا نمک جائے گا اس میں ون ٹی سپون بھر کے نمک مرچ آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈالیں گے سرخ مرچ کا پاودر ون ٹی سپون حلدی جائے گی اس میں ون ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر ہاف ٹی سپون جائے گا ون ٹی سپون کٹیوی لال مرچ جائے گی اور یہاں پہ زیرہ پاودر ہے یہ میں نے ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کیا ہے سوکہ دھنیا ڈالا اس میں ٹو ٹیبل سپون اور ساتھ اس میں گرم مسالہ جائے گا ون ٹی سپون اور یہاں پہ یہ میں نے چار مسالے پیس کے رکھے ہوتے ہیں ہمازن مسالے لے لیں جائفل جاویتری اور ساتھ میں چھوٹی بڑی الائچی اس کو میں ہمازن لے کے پیس کے اس کا پاودر بنا کر رکھتی ہوں یہ بہت اچھا لگتا ہے اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن یہ بہت تھوڑا سا ڈالنا ہوتا ہے تو یہ وان فورٹ تی سپون سے بھی تھوڑا کم ہی میں نے ڈالا ہے اور یہاں میں نے اس میں دو انڈے شامل کیے ہیں اور انڈے شامل کر کے میں نے اس کو اچھی طرح سے ہاتھ سے مسل کے اس کو بلکل ہم نے سمودھ سا اس کا بیٹر تیار کر لینا ہے آپ چاہیں تو یہ کام سارا اس ٹائم پہ چوپر میں بھی کر سکتے ہیں آپ ساری چیزوں کو چوپر میں ڈالیں اور اچھی طرح سے پیس لیں لیکن ہاتھ سے بھی یہ کام بہت اچھا ہو جائے گا تقریباً دس بارہ منٹ آپ کو لگیں گے تو اس کو اچھی طرح سے ہم نے اس طرح آٹے کی طرح گون لینا اور یہ ایک چیز جو رہ گئی تھی جو خشخاش ہے بانٹی سپون اس کو میں نے تھوڑے سے پانی میں بھگو کے اور اس کو میں نے تھوڑا پیس لیا تھا اسی کے اندر یہ بھی اس میں شامل کریں گے اس سے بہت اچھے کوفتے تیار ہوتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ڈال کے بہت اچھی سی مکسنگ آپ نے کرنی ہے چاہیں تو چوپر میں بھی کر لیں تقریباً دس بارہ منٹ میں اس کو اچھی طرح سے ہاتھ سے آٹے کی طرح ہم نے جیسے گونتے ہیں اس طرح سے کر لینا ہے اور یہ دیکھیں بہت ملائم سا ہمارا جو مکسچر ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو اس کو ہم نے اس طرح سے تیار کر لینا ہے تمام مکسچر کو بلکل سمود سا ہونا چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا یہ تیار ہو چکا ہے بلکل تمام چیزیں اچھی سی مکس ہو گئی ہیں اس کے اندر تو اب اس کے ہم نے کوفتے تیار کرنے ہیں بلکل یہ تیار ہے اس کو فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ سے آپ دیکھیں اس طرح سے اس طرح میں اس کے تمام کوفتے جو ہے نا وہ بنا لوں گی اور بنا کے پھر ہم ان کو فریز کریں گے تو جب بھی مہمان آئے آپ نکال لیں کوفتے اور فٹا فٹ سے ان کو تیار کر لیں بہت جلدی سے تیار ہو جائیں گے اس طرح میں یہ تمام کوفتے بنا کے ریڈی کر لوں گی تو یہاں پہ جی میں نے جو ہے نا تمام کوفتے بنا کے اس طرح سے رکھ لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے چھوٹے بنائیں گے میں نے نارمل سا سائز بنایا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ان کو میں اسی طرح سے فریز کروں گی اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ میں نے رات کو فریز کر دیئے تھے اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کے پیکٹس بنا لیتی ہوں اور بنا کے تو آپ زپ لک بیگ میں ڈال لیں کسی کنٹینر میں جس طرح بھی آپ کے پاس جو چیز ہو اسی میں آپ ڈال دیں اور ڈال کے اس طرح سے میں بنا لیتی ہوں اس کے پیکٹس اور اس کو فریز کر دیتی ہوں اب جب میں اس کو تیار کروں گی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس طرح سے یہاں میں نے پریشر ککر لے لیا ہے اور اس میں میں نے تقریباً ڈھائی سے تین گلاس پانی کے ایڈ کی ہیں اور جو کوفتیں ہیں وہ میں اس میں ڈال دوں گی جتنے بھی آپ نے تیار کرنے ہیں اسی حساب سے آپ ڈال دیں کوفتیں ڈال کے ان میں چمچ ہم نے بلکل نہیں ہلانا بلکہ اس کو ویسے ہی پریشر ککر کو تھوڑا سا ہلائیں گے پانی جو ہے وہ گرم ہی تھا دو سے تین ٹیبل سپون میں اس میں آئل ڈالوں گی اور اس کو میں نے پریشر ککر لگا دینا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے تو یہاں میں نے دو بڑے سائز کے پیاز لے لی ہیں اور یہ دیکھیں پریشر ککر میں نے لگا دیا تھا اب میں اس میں سے کوفتیں نکال لوں گی اور جو ہے اس کی جو یخنی رہ جائے گی وہ ہم اس کو چھان لیں گے اور چھان کے علیدہ کر لیں گے بہت ہی مزے کہ یہ کوفتیں آپ کے بن کے تیار ہوں گے آپ چاہیں تو مسالہ بھون کے اس میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس طرح سے بھی بنا کے دیکھئے کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے تو یہاں میں نے تقریباً ہاف کپ جو ہے نا وہ لے لیا ہے آئل کا اور اس میں میں نے دو چھوٹی الائچی دو بڑی الائچی اور دارچینی کے ٹکڑے ڈالے ہیں دو بڑے سائز کی پیاز لیں گے اور وہ اس میں شامل کر دیں گے اس کو تھوڑا سا میں فرائے کروں گی پیاز کو آئل کے اندر لیسن ادھرک کی پیسٹ اس میں چلی جائے گی بھر کے ون ٹیبل سپون اور اس کو بی سی کے ساتھ تھوڑا سا چلائیں گے اچھا سا مکس کریں گے اس کو بہت ہی مزے کے یہ کوفتے بنیں گے آپ اس کا ٹیسٹ جب آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا جب اپنائیں گے نمک میں نے اس میں لیا ہے ون ٹی سپون سرخ مشک پاورڈر ون ٹی سپون حلدی لیا ہے ون ٹی سپون زیرا بھی میں نے ون ٹی سپون لیا ہے اور دھنیا پاورڈر میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے بس یہی مسالے اس کے اندر جائیں گے اور کچھ بھی ایسا نہیں جائے گا تو اس کو ہم اس کے اندر مکس کریں گے پیاز کو میں نے بلکل بھی براؤن وغیرہ نہیں کیا بس چار پانٹ منٹ کے لیے میں نے اس کو فرائے کیا تھا اور بس اس میں مسالے آئیڈ کر دیں گے اب میں اس کے اندر جو ہے نا تھوڑا سا پانی رال دوں گی تقریبا ایک گلاس کے قریب میں پانی ڈالوں گی اور اس کو میں تو پریشر ککر لگا دوں گی کیونکہ میں نے اس کو جلدی بنانا ہے تیار کرنا ہے تو بس اس کو میں پریشر ککر لگا دوں گی تقریبا چھ سات منٹ کے بعد میں نے پریشر ککر کو کھول لیا اور یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بہت اچھا سا ریڈی ہو گیا ہے اور اس کے اندر میں کفتے ایڈ کر دوں گی کفتے ڈال کے ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے مسالے کے ساتھ اگر آپ پریشر ککر نہیں لگا رہے ہیں تو ویسے ہی کور کر کے بنا لیں مسالہ جو ہے وہ پھر بھی جلدی بن جائے گا تو یہاں میں اس میں چار انڈے بھی شامل کر رہی ہوں آپ چاہیں زیادہ بھی ڈال لیں کم ڈال لیں نہ بھی ڈال لیں وہ آپ کی اپنی چوئس ہے تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے کفتے ہمارے بھون رہے ہیں اور یہاں میں نے ہاف پیالی جو ہے دہی کیلئی ہے اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بیٹ کر لیا اچھی طرح سے دانہ نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر تو یہ بھی میں نے اس میں شامل کر دی ہے ٹوماٹر وغیرہ اس میں میں کچھ بھی نہیں ڈال رہی صرف دہی ڈال لیں گے اس کے اندر اور اس کو میں کور کر دوں گی پانچ منٹ کے لیے تو یہاں پہ انڈے ہیں چار پانچ ہری میچیں لے کے ان کو میں نے کٹ کے رکھا ہوا ہے تو اب پانچ منٹ کے بعد جو ہے نا اس کا ہم ڈکن کھولیں گے اور یہ انڈے اور جو ہری میچیں ہیں یہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور اس کو پھر سے ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے تو بہت ہی پیاری خوشبویں اس میں سے آ رہی ہیں بہت ہی مزے کے یہ کوفتیں ہمارے تیار ہوئے تھے اور سب کو بہت زیادہ پسند آئے تھے تو اب اس کو میں تھوڑا سا بھون لوں گی گرم مسالہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے وان ٹی سپون اور تھوڑی سکسوری میتھی ڈال لیا ہے جو چاروں مسالے میں نے آپ کو پہلے بتائے تھے چھوٹی بڑی الائچی اور جائفل جاویتری کا پاودر یہ اس میں ہم نے ضرور ڈالنا ہے اینڈ پہ بلکل تھوڑا سا اور اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے تو ایک دو منٹ کے بعد اس میں جو ہم نے یخنی رکھی ہوئی تھی اسی کی یخنی تھی جو کوفتوں کی وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے جتنی گریوی آپ نے رکھنی ہو اتنی آپ رکھ لیں میں اس کو تھوڑا سا شوربے والا ہی بناوں گی تو اس طرح سے میں بنا رہی ہوں تو آپ چاہیں تو اگر اس کی گریوی زیادہ تھوڑی ٹائٹ رکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے کر لیں وہ آپ کی اپنی چوہز ہے اب میں اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے کور کر دوں گی دس بارہ منٹ کے لیے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں تو یہاں پہ جی دیکھیں ہمارے بہترین سے کوفتے جو ہیں مٹن کے کوفتے بن کے تیار ہیں اور بہت ہی مزے کے بنے آپ یقین کریں سب کو اتنے زیادہ پسند آئے تھے یہ بہت اللاجواب ان کا ذائقہ تھا تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں